اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کی وضائف یوٹیوب چینل جو میرے بھائی بہن دوست بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو تمام مسلمانوں کو پاکستانیوں کو تمام انسانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں جہاں بھی میرا کوئی بھائی بہن دوست پریشان ہیں کسی تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانی فرما دے آمین آج جو آپ کے لئے تویز لے کر آیا ہوں یہ تویز خالصتاً جائز محبت کے لئے ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ کو پلٹ کر محبت سے جواب نہیں دیتا یا کوئی آپ سے نراز ہو گیا ہے آپ سے دور ہو گیا ہے آپ سے روٹ گیا ہے تو اس کو منانے کے لئے بھی یہ تویز آپ کر سکتے ہیں میان بی بی میں اگر لڑائی جھگڑا ہے محبت نہیں ہے تو ان کے درمیان صلح کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے بھی یہ تویز بہت ہی مجرب ہے جن میرے بھائی بہنوں کے بچے گھر سے چلے جاتے ہیں نراز ہو کر یا آر ایڈی شادی شدہ ہیں اور الگ رہے ہیں لیکن کسی بات پہ نراز ہو جاتے ہیں یا ماں باپ نراز ہیں تب بھی یہ تویز کیا جا سکتا ہے مجرب ہے یعنی کہ جائز محبت ہے کسی سے نکاح کا ارادہ ہے تب بھی کیا جا سکتا ہے نجائز بلکل نہیں کر سکتے روحانی اجازت کے لئے فوٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے آپ ایک بلیک کلر کا مارکل بال پین یا پوینٹر لے لیں یا انکوالا ہے تب بھی چلے گا ایک سادہ کاغذ لے لیں جیسے یہ سادہ کاغذ ہے لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے تین بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنی طرف چاروں طرف حسار بنا لیں حسار چھوڑی کی نوک پیدم کر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر جگہ پکی ہے وہاں پہ چھوڑی کا نشان نہیں ڈالے گا تو کوئی مارکل لے لیں یا کوئی چاک وغیرہ لے لیں اس سے آپ نشان چاروں طرف اپنے سرکل بنا لیں حسار ہو جائے گا خاص دنوں میں جو عورتیں ہوں وہ نہیں کر سکتے ناپاکی میں نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو اس نے بنانا ہے تو آپ کو پاک صاف حالت میں بنانا ہے آپ کسی اور سے بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ جنٹس ہیں آپ بنا رہے ہیں تو کوئی حیث والی عورت کوئی بچہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جس جگہ بیٹھ کے بنائیں وہاں کوئی تصویر نہ لگی یوں کسی بھی جاندار کی صدقہ خیرہ لازمی ہے پاک صاحب کپڑے ہوں خوشبو لگا لیں کپڑوں کو اور آپ یہ تویز بنائیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا جس طرح یہ میں نے سولہ خانے بنائے ہیں اسی طرح آپ سولہ خانے بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نقش کو چال کے مطابق لکھیں جیسے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی طرح آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب سے اوپر سب سے پہلے یا اللہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہاں پہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچے والی لائم ہیں یہاں پہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا وکیل یہ جو میں کومن ڈال رہا ہوں آپ نام بھی ڈال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ نے بالکل ساتھ ساتھ تھوڑا سپیس دینی ہے تو اس لئے میں کومن ڈال رہا ہوں یا جمع یا ودود یا ودود اس طرح لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے میں صرف آپ کو ایک ہی پینی یوز کر سکتے ہیں اگر میں مارکل سے اوپر لکھوں گا تو جگہ پوری نہیں ہوگی تو میں نے آپ کو سمجھانا ہے یہ مسائلی نقش ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے ان کو دے کے خود لکھنا ہے ورسا پر آکے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے خود لکھ لینے ہیں انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں آپ اسی سے خود لکھ سکتے ہیں خاندہ نمبر ایک یہ شروع ہو رہا ہے پہلا جو ہوگا چار دو چار چار سو چوبیس چار دو پانچ چار دو چھے چار سو چھبیس چار دو ساتھ چار دو اٹھ چار دو نو چار تین سفر چار تین ایک چار تین چار تین دو چار تین تین یہاں پہ جب آئیں گے تو قصر میں ایک کا اضافہ کر دیں گے چار تین چار کی جگہ چار تین پانچ ہو جائے گا اس کے بعد چار تین چھے چار تین سات چار تین آٹھ چار تین نو چار چار سفر چھے اس طرح آپ نے یہ لکھ لینا ہے اسی چال سے جس چال سے میں نے فل کی ہیں اسی چال سے آپ نے فل کرنا ہے لیفٹ سے رائٹ کو جانا ہے خانہ جو بھی فل کرنا ہے لیفٹ سے رائٹ کو فل کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو چال سمجھائیں گی نہیں آپ کو اور جو چال بتائیں گے وہ بالکل غلط بتائیں گے الٹ بتائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سارا طویز جو ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا بلکہ الٹا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو جو بندہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ نہ لکھئے گا نقص کے نیچے یہاں پہ یا اللہ بی حق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد یہ لکھ لینا ہے اس کے نیچے جو مطلوب ہوگا اس کا نام بن ماں کا نام اگر عورت ہوگی تو فلان بنت فلان اللہ الحب اپنا نام بن ماں اگر آپ عورت ہیں تو یہاں پہ بنتے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ خیال رکھئے گا کہ سب سے پہلے مطلوب کا نام لکھنا ہے بن ماں کا نام اب اکثر لوگ سوال یہی کریں گے کومٹس میں بھی کریں گے جو محبوب کی ماں کا نام نہیں پتا تو وہاں پہ حبوہ لکھ دیں ویسے پتا ہونا چاہیے فلان بن فلان اللہ حب اپنا نام بن ماں کا نام یہ جب آپ نے لکھ لیا یہ نقش آپ کا بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ تیار ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے جب یہ عمل شروع کرنا ہے آپ نے بنانا کوئی میٹھی چیز اپنے موں میں رکھ لیں ایسی چیز جس سے آپ کے موں کے اندر مٹھاس رہے جو بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ کے موں کے اندر رہنی چاہیے اس کے بعد اس تویز کو فولڈ کر لیں جتنا آپ فولڈ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے کسی پہ نہیں ہے لیکن جو لکھا ہے آپ نے تویز بنایا ہے وہ اندر والی سائٹ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تویز جتنا فولڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے جتنا فولڈ کرنا تھا کر لیا اس کے بعد اس کے اوپر گرین کلر کا دھاگا لپیڑ لیں پہلے کوئی ٹیپ کر لیں شیشہ ٹیپ جسے ٹرانسپیرٹ ٹیپ کہتے ہیں وہ کر لیں یا موم جمع کر لیں اس کے اوپر گرین کلر کا دھاگا یا کپڑا لپیڑ لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے ٹھیک ہے جو خواتین ہوں گی اگر وہ بنا رہی ہیں تو اپنے رائٹ ہینڈ کے مسل جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندیں اگر مرد ہیں تو لیفٹ ہینڈ پہ اگر فرض کیا کسی ایسی جگہ پہ ہیں یا کوئی ایسی جوب ہے یا گھر میں ایسے معاملات ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یہ چیز بازو کر تو پھر اسے اپنے پاس رکھ لیں جب بھی یہ تویز بنائیں کسی کو پتا نہ ہو کہ آپ نے بنایا ہے کسی کے سامنے نہیں بنانا اور جب یہ بنا کے رکھ بھی لیں تب بھی کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے کسی کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے بس دو دن بعد ایک دن بعد دیکھتے جائیں کہ یہ کہیں غیب تو نہیں ہو گیا بس کھولنا نہیں ہے دوبارہ اس کو انشاءاللہ جس کے لئے بنائیں گے فوراً اس کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ جو روٹ گیا ہے جو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا وہ آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائے گا بہت مجرب طویز ہے جائز مقصد کے لئے جائز محبت کے لئے بنائیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا چینل پسند آتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اور جو میرے بھائی بہن دوست وٹسپ پر آتے ہیں صرف خدا کے لئے گزارش کروں گا کال نہ کیا کریں بس وائس میسیج چھوڑیں لیٹ رپلائی مل رہا ہے جلدی مل رہا لیکن مل جائے گا اگر نہیں بھی مل رہا تھوڑا بیٹ کر لیں اسی وقت کال اسی وقت میسیج یہ مناسب نہیں ہے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ